بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسجد قبا میں تاریخ کے سب سے بڑے توسیعی منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کا اعلان کچھ عرصہ قبل شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ مسجد قبا میں دس کنہ توسیع کی جائے گی اس نئے منصوبے کے تحت مدینہ کی اس مسجد کی یہ تاریخ کی سب سے بڑی توسیع ہوگی جو کہ پچاس ہزار مربع میٹر پر محیط ہے اس منصوبے کے تحت مسجد کی گنجائش کو چھاسٹھ ہزار نمازیوں تک بڑھایا جائے گا اور حج اور عمرہ سیزن کے دوران ظاہرین کے لیے گنجائش بھی بڑھائی جائے گی اس کے چاروں طرف سایہ دار سہن تمیر ہوں گے جو نماز کی جگہ سے منسلک ہوں گے اس سے منسلک اور قریبی سڑکوں کے نظام کو دوبارہ تمیر کیا جائے گا جس سے مسجد تک رسائی آسان ہو جائے گی اس منصوبہ بندی کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اور اس کے سہن کے اندر متدد مقدس یادگاریں محفوظ ہوں کوئیں، کھیت اور بغات سمیت ستاون مقامات کی تمیر اور بحالی بھی اس منصوبے کا حصہ ہے جس سے مسجد قبع کی مذہبی اہمیت اجاگر ہوگی اور نئے طرز تمیر کے ساتھ اس کے قریب واقعہ یادگاریں بھی محفوظ ہو جائیں گی یاد رہے کہ مسجد قبع اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیر کیا تھا یہ مسجد نبوی کے جنوب میں پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اسے ایک ہجری یعنی چھے سو بائس عیسوی میں تمیر کیا گیا تھا ہجرت کے پہلے سال قائم ہونے کے بعض سے موجودہ دور تک مسجد قبع کی تاریخ میں اتنی بڑی توسیع کبھی نہیں ہوئی جتنی کے ان دنوں میں کی جا رہی ہے اپٹیٹ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب یا فولو ضرور کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ